اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے جی آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بیٹومن پینٹ کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے فکس کیا جاتا ہے یہ ہے جی پہلے بھی میں اپنی ویڈیو میں اس کو ایکسپلین کر چکا ہوں یہ ہم بیٹومن پینٹ یہ پولی بیٹ کمپنی کا یوز کرتے ہیں آپ دیکھیں یہ پورا ہم نے ڈرم لیا ہے اپنی سائڈ کے لیے اگر اس میں ایٹین لیٹر کا بھی ڈرم آتا ہے چھوٹا والا تو وہ جو ہے وہ ہم یوز نہیں کرتے اس میں نقصان ہوتے ہیں ہم جب بھی لیں دو ڈرم یا ون ڈرم یا فور ڈرم جتنی ہے سائڈ کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہم لوگ لیتے ہیں یہ تقریباً یہ اس پر اس کو منشن کیا ہو ہے ون ہنڈر فورٹی کے جی کا ہے یہ ون ہنڈر فورٹی لیٹر کے جی اس میں آتا ہے اس کا ویٹ ہے اور میڈ یہ ادھر کہی ہے میڈین یو اے ہی کا ہے یہ والا میڈین یو اے ہی کا ہے اس کے اوپر ڈیٹ ایکسپائری لکھی ہوئی ہے اب چیک کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کسی بھی ڈیٹ میں ایکسپائری ڈیٹ میں اس کو اپلائی کر دیں ایسا نہیں ہے لازم ڈیٹ چیک کرتے ہیں ہم لوگ خود بھی کرتے ہیں اور یہاں پہ کسی ٹیم میں بھی آ کے بلدیا بھی چیک کر سکتے ہیں تو اچھی کوالٹی کا ہم لے کے آتے ہیں اس سے سستے میں بھی ملتا ہے لیکن ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ پرائس کو نہیں دیکھتے ہیں ہم کوالٹی کو دیکھتے ہیں تو ہماری الحمدللہ ٹائی بیم کا جو کام تھا وہ ختم ہو چکا تھا اس کی کنکریٹ میں نے اپنی اس سے پہلے والی ویڈیو میں دکھائی کہ کنکریٹ ہوگی تھی ہماری ابھی آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کھولنے کے بعد جو اس کی پلائی ووڈ جو تھی وہ کھولنے کے بعد میں وہ کیسے دیکھنے میں نظر آ رہا ہے تو یہ پورا مٹیریل جو ہے اس کا ہم نے کھول کے ایک سائیڈ میں رکھ دیا ہے کیونکہ ابھی ہمارا یہ کولمز جو ہوں گے اس میں یہ پورا یوز ہوگا مٹیریل تو ایک سائیڈ میں ہم نے اس کو ترتیب سے پورا رکھ دیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آئیے آپ کو دکھائیں گے کہ ٹائی بیم شٹرنگ کھولنے کے بعد میں کیسا دیکھتے ہیں یہ ہے مشین ہماری جو بیٹومین پینٹ کے لئے ہم لے کے آئیں کمپریسر ہے اس میں ہوا کا پریشر بنتا ہے اور یہ ہے اس کی اس کو ہم پنجابی میں کپی بولتے ہیں یہ جو ہے اس کے اندر ڈال کے اور پریشر سے جیسے پینٹ کیا جاتا ہے اسی طرح اس کو کیا جاتا ہے تو یہ دیکھیں جی اب کس حالت میں ہے کیسا نظر آ رہا ہے ہمارے ٹائی بیم آپ چک کر سکتے ہیں یہ الحمدللہ ماشاءاللہ بڑا پیارا خوبصورت اس میں یعنی کہ کنکریٹ اس کا نکلا ہے کوئی کہیں سے کوئی ایسا کچرا وغیرہ یعنی کہ کوئی کہیں پہ خالی جگہ نہیں رہی کوئی گیپ نہیں ہے تو زبردست اس کی فینشنگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے اس کا نک کولم بھی اس کی فیلنگ تھوڑی رہ گئی تھی وہ ساتھ میں ہم لوگوں نے کر دی تھی تو یہاں پہ ہمارا ٹائی بیم نہیں تھا لیکن سپورٹ کے لیے ہم نے یہ لگا دیئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ٹائی بیم کا جو کام تھا ہمارا یہ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ ابھی اپلائی کریں گے اس کے اوپر بیٹومین پینٹ تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ بیٹومین پینٹ جو ہے وہ کیسے لگایا جاتا ہے مشین کے ساتھ میں آج سے بھی اس پہ ہم برش کے ساتھ کر سکتے ہیں لیکن اس میں اتنی فینشنگ نہیں آئے گی اور ٹائم بھی زیادہ ویسٹ ہوگا اس لیے ہم مشین کا کمپریسر کا یوز کریں گے تاکہ کام جلدی ہو جائے اور آج ہی ہماری اس کی بیک فیلنگ سٹارٹ ہو جائے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے بیک فیلنگ کا پروسس بھی اور اس کے بعد انشاءاللہ ہماری نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی اس کی جو گریڈ سلاب سے پہلے کمپیکشن یہ ہمارا ڈائیور روم کا مٹیریل اس سائیڈ میں ہکالک رکھ دیئے اور یہ ہے جی ڈائیور روم کا ٹائی بیم یہ سائیڈ میں رائٹ سائیڈ میں اس کا واش روم آ رہا ہے اور یہ اس کا 3 بی 3 3 میٹر بی 3 میٹر کا بیڈ روم ہے اس کا ڈور یہ بائر والی سائیڈ میں ہوگا وہ بھی کٹنگ جب کریں گے تو دکھائیں گے تو یہ ہے جی اس کا ڈائیور روم تو ہمارے ساتھ رہیے گا دکھائیں گے آپ کو بیٹومین کیسے پلائی کیا جاتا ہے جی یہ سٹارڈ کر دی ہے کام اس کا بیٹومین کا اب بیٹومین پینٹ جو ہے یہ سٹارڈ کر کیونکہ ہاتھ سے مارنے سے ٹائم بہت جاتا ہے اور کچھ جگہ رہ جاتی ہیں تو اس لیے اس کا مشین کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس سے ایک تو کام بھی جلدی ہو جاتا ہے اور دوسرا جو ہے ہمارا کام یعنی اچھے طریقے سے کچھ جگہ رہ بھی نہیں جاتی اور فل اس کو جو ہے وہ لگ جاتا ہے پینٹ یہ یہ بہت فاصلی سے کام ہو جاتا ہے تقریباً یہ زیادہ زیادہ یہ جو ہمارا آئری ہے کچھن بلاگ کا یہ ہاف ان آور میں انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا اور پھر اس کے بار ڈرائیور روم اور انشاءاللہ جب یہ ڈرائی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اس کی بیک فیلنگ سٹارٹ کریں گے تو یہ ہے اس کا طریقہ یہ سیم ٹو سیم پینٹ اور ٹیکچر جو لگاتے ہیں اسی طرح یہ بھی اپلائی ہوتا ہے le sound ело ہ ہ ہ ہ ہ ہ ع ہ یہ تھا جی آج کے لیے ہمارا بیٹومین کا پروسس تو انشاءاللہ یہ 15 منٹ تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اپنے رکھیے کا خیال موسیقی 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 موسیقی